بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دی ارب انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے افسر میں برمی باشندوں کے اکاموں کی تجدید کی سہولت کیا ہے اس کی کیا شرائط سامنے آئی ہے اس کی تمام طرح ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہی ڈسکس کروں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دی ارب انفو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سے لاز تک ضرور دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے داکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو فیس بک پیج کو لازمی سے فالو کر لیجئے اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے اوپر شو ہو رہا ہے اس لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں سعودی عرب میں مکیم گہر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل شٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعہ آپ کا خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالین بنگلدیشی سری رنکن یا کسی بھی ملکہ ہو اسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کے سوالے رابطہ نہ کریں شکریہ تو فرنڈز یہاں پہ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہرے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے مملکت میں مقیم برمی باشندوں کے اکاموں کی تجدید کی سہورت اپشر پر مہیا کی ہے اس اقدام سے اسانی کے ساتھ وقت کی بچت ہوگی اور انہیں محکمہ پاسپورٹ کے دفاتر سے رجوع نہیں کرنا پڑے گا بیان میں محکمہ پاسپورٹ نے اکامے کی تجدید کے حوالے سے بتایا کہ آجر اکامے کی تجدید کا فارم پر کر کے مقیم برمی کی تصور میں منسلک کرے گا اکامے کے موصر دورانیے میں پاسپورٹ پیش کرنے کا اقرار نامہ اکامے کی فوٹو کاپی اور آجر کے قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی منسلک کرنا ہوگی محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا ہے کہ آجر کے اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے برمی کارکنان کے اکامہ کی تجدید کی سہولت تک رسائی ممکن ہوگی اس کے لئے خدماتی فرصت سے خدمات پر تواصل سرویس کا انتخاب کرنا ہوگا اس کے بعد نئے درخواست پیش کر کے مملکت کے اندر مقیمین کی خدمات کی نشاندہی کرنا ہوگی اس مرحلے کے بعد زیلی خدمت برمیوں اور ان کے اکاموں کی تجدید کا انتخاب کر کے درخواست کا خلاصت تحریر کرنا ہوگا منسلک کاغذات کی فائل کا انتخاب کر کے درخواست دینا ہوگی تو اس پروسس کے ذریعے آپ یہ پورا عمل جاری کر سکتے ہیں تو فرنس یہ تھی میری آز کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کر لیجئے تو فرنس ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بلکل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ